اپن بیلٹ سے سینٹ انتخابات کی تیاری الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا صدارتی آرڈیننس جاری آرڈیننس میں الیکشن ایکٹ کی شک اکاسی ایک سو بائیس اور ایک سو پچاسی میں ترامیم شامل صدارتی آرڈیننس پر عمل کا انحصار سپریم کورٹ میں ریفریس کے فیصلے پر ہوگا سینٹ الیکشن اپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدر نے ریفریس تائر کیا مزیر داخلہ شیخ رشید نے تین ماہ سیاست کے لیے اہم قرار دے دیے کہتے ہیں اپوزیشن کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مشکل ہوگی خیبر بختون خواہ میں سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف چھا جائے گی خیبر بختون خواہ میں پی ٹی آئی سینٹ کی دس نشستیں جیت سکتی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آڈینن سے ظاہر ہو گیا عمران خان کو اپنے ارکان پر اعتماد نہیں انتخابات سے متعلق اصلاحات پارلیمنٹ کے ذریعے کی جائیں عمران خان پی ڈی ایم سے این نارو مانگ رہے ہیں انہیں کسی صورت دھاگنے نہیں دیں گے ہر چیز کا حساب لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ٹھاوی ترمیم رول پیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستانی گھو پیمہ محمد علی سطپارہ کے ٹو سر کرنے کے بعد لا پتا محمد علی سطپارہ اور جان سنوریس میں ٹیم سے رابطہ نہیں ہو سکا پاک فوج کی ہیلیکوپٹرز کے ذریعے تلاش آپریشن خراب موسم پر روکنا پڑا صدر عارف علوی نے کہا کہ دعا ہے علی سطپارہ اور ساتھی گھو پیمہ خیریت سے ہوں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی قوم سے گھو پیمہوں کے لیے دعا کیا پی معاونے خصوصی برائی آورسیس پاکستانی ظلفی بخاری کی قوم سے گھو پیمہوں کی واپسی کے لیے دعاوں کی اپیر ظلفی بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف خود معاونے کی نگرانی کر رہے ہیں علی سطپارہ کی باحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے آئس لینڈ کے ہممن سب کا ٹیلی فونیک رابطہ آئس لینڈ کے لاپتہ کوہ پیمہ جان سنوری کے حوالے سے دبادلہ خیال شاہ محمود قریشی نے لاپتہ کوہ پیمہوں کی تلاش اور ریسکیو آپریشن سے متعلق آگاہ گیا دفتر خارجہ کے مطابق آئس لینڈ کے وزیر خارجہ نے جاری تلاش اور بچاؤ آپریشن کو سراہا موسیقی